اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجے درد کسی کو بھی ہو تکلیف کسی کو بھی پہنچے اس کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتا اور جب تک یہ رحم یہ درد یہ بشیشتہ اور یہ صفت کسی شاسک کے اندر کسی حکمرہ کے اندر اگر نہیں ہیں تو وہ حکمرہ تو ہو سکتا ہے قائد تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا حاکم نہیں اچھا حکمرہ نہیں اچھا شاسک نہیں اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے دیں نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالے دیارہ بارہ سال کا ایک بچہ جو یہودیوں کا بچہ تھا وہ نبی کی سیوہ کرتا تھا نبی کی خدمت کرتا تھا پانی لاکے دے دیا دکان سے کوئی سامان لاکر دے دیا ضرورت پڑی کو نبی کے پیر دوا دیا آتا تھا اس کو اچھا رکھتا تھا آپ نے کبھی اس بچے کو مجبور نہیں کیا لیکن وہ نبی کی محفل میں آکے بیٹھ جاتا تھا باتیں سنتا تھا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے مدینہ کا اسٹیٹ مدینہ کی ریاست نبی کے ہاتھ میں ہے حاکم نبی ہے پورے مدینہ پر نبی کا نیانتر ہے عفضہ ہے یہودی بچہ اپنی مرضی سے آتا تھا اپنی مرضی سے بیٹھتا تھا اپنی مرضی سے چلا جاتا تھا نہ نبی نے اس کو بلایا نہ نبی اس کو حصت کرتے تھے وہ اپنے سے نبی کی سیوہ کرتا تھا پتا چلا کہ آج وہ بیمار ہے دو چار صحابیوں کے ساتھ اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر چلے گئے پتا چلا کہ بیمار ہے دیکھئے درد ہوا یہودی بچے کو تقلیف ہوئی یہودی بچے کو بیمار ہوا یہودی بچہ اور شاشک ہیں حکمان ہیں حاکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیت خراب ہوئی یہودی بچے کی اور وہ بھی بچہ بارہ سال کا لیکن خدمت جیمار داری آیادت کرنے نبی پہنچ گئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقلیف ہوئی یہودی بچے کو اور درد ہوا اس کا محمد رسول اللہ شاہین باپ کی عورتوں کا درد کس کو ہونا چاہیے لخنو پر بیٹھی ہوئی گھنٹہ درد کی عورتوں کا درد کس کو ہونا چاہیے میں نے کہا نا ہماری تقریرہ صرف اشارے ہیں نوٹ کریں ان چیزوں کی امید مت رکھئے گا کہ صاحب ہم جو چیز سننے آئے وہ مولنا جرجیز سنائیں گے مجھے معلوم ہے جب کسی پر کیس ہوتا ہے نا تو ایک بھی نہیں آتا ہے میں نے اچھے اچھوں کو دیکھ لیا ہے ایک بھی نہیں آتا ہے اٹھاوہ پہ ہم لوگوں نے جب دھرنا دیا گئے پہنچے سب لوگ اے مولنا صاحب چلیے چلیے دیکھیں کیا ہو ہم جان دے دیدارے سب پہنچے پلیس آئی اور ایک کو ڈنڈا مارا اللہ کی قسم ایک کو ڈنڈا مارا لے یہاں کے سامنے چار سو کا پتہ نشرا کام دیکھا ہم اکیلے کھڑے گئے پلیس والا ہم ساتھ جو کہتا ہے مولانا صاحب دیکھئے آپ کو اگر اڈنڈا مار دیں جو تو ہنگامہ ہو جائے گا پلیس دھارا چو چو چوالیس لاغو ہے آپ اپنے گھر چلے جائیں ہاتھ جو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ قوم کتنی بہادر ہے جو ہمارے گھر سے ہمیں لے کے آئے زبردستی کہہ رہے ہیں نگلو اور وہ ہمیں ایسے حال میں چھوڑ کے بھاگے کہ جن کی ہمیں پھر جمعہ کے خدوے میں ہم نے ان کی تھی چاہی تھی جب جمعہ آیا اڈاو میں پھر ہم نے کہا کہ یہ وہ کون ہے کس تک ہم سا کریں گے یہ دو دن پہلے کہہ رہے تھے ہم لیٹ جائیں گے ہا گئیں گے نہیں جان دے دیں گے یہ پر ایک اڈنڈا مار چانسوں کا بنائے چلا بیمار ہے یہ ہو بھی بچہ درد ہو رہا ہے ایک اچھا شاست بھئی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سچے کہہ دیا میں نے جو کچھ کہنا تھا اگر آپ سمجھدار ہو گے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس حساب سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی objection نہ اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دھر گئے بیٹھ گئے وہ بچہ آخری سانسے لے رہا تھا ایسے دنگ گھوٹ رہی تھا ایسے کرتا آج کل کے ہم جیسے ملہ مولوی ہوتے ہیں اس کی آنکھیں سویتے ہیں کہہ دیتے ہیں اس کی پر جنناتی ایسا ہے بھوت آسیب ہے جب اس کے دھر گئے وہ آخری سانسے لے رہا تھا نبی اکرم نے اس کے پاس بیٹھ گا بیٹھ گا بیٹا تو اپنی مرضی سے میرے گھر آتے تھے میری سیوا کرتے تھے میری خدمت کرتے تھے ہم نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا اور آج بھی ہم تمہارے سرحانے پر بیٹھے ہوئے آج بھی ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے ہیں صدر گزارشیں بیٹھے تمہاری یہ قبیت تمہاری یہ حالت میں دیف رہا ہوں تمہارا دل میری تعلیم آگ پر آمادہ تھا تم روزانہ میری مہتل میں آتے تھے میرے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اگر تمہیں ہماری تعلیم ہماری شکچہ ہماری توفید اگر اچھی لگتی تھی اور آج بھی اگر اچھی لگتی ہو تو صرف اتنی سی اپیل کرتا ہوں ریکویشٹ کرتا ہوں بیٹھے کہ تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چب اللہ کے نبی نے یہ کہا دیکھو بیٹھے مجبور نہیں کر رہا ہوں تم روزانہ میری محفل میں آتے تھے بیٹھتے تھے اس کا مدلگ یہ ہے یہ تمہیں میری شکچہ میری تعلیم پسند تھی اور شاید تم اپنے رشتے داروں یا ماں باپ کی وجہ سے ان کے پریشن اور ان کے دباؤں میں تم اسلام قبول نہیں کر سکے ہو اگر آپ کوئی پریشن اور دباؤں نہ ہو اور اس تعلیم پر تمہارا دل جمتا ہو تو تم قبول کر لو کر نہ پڑھ لو اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ایسے اس یہودی بچے کے باپ نے اس یہودی نے کہا اشارہ کیا بیٹے تم محمد کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے ان کے اچھے پروچنہ میں سنایا کرتے تھے اور تم بار بار ہم سے محمد صاحب کے مذہب کو قبول کرنے کی بات کرتے تھے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیٹے میرا کوئی پریشن نہیں ہے یہ بیماری ہے اور اس بیماری میں اگر تمہارا دل وہی جمتا ہے تو عبو القاسم کی محمد کی اطاعت کرو مان لوگی بچے کو باپ کی طرف سے اجازت ملی مسکرہ دیا اٹھنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے اس کو سہارہ دے کر اٹھا دیا اپنے سینے سے لگا لیا کیا کہتے ہو اس بارہ سال کے بچے سے نہ تو کوئی جنگ جیتی جا سکتی تھی نہ بہت زیادہ مالی فائدہ تھا نہ بہت زیادہ وہ کسی کام کا تھا لیکن ایک درد تھا کہ یہ بچہ مرنے اگر مر گیا تو جہنم میں نہ چلا جائے اگر کلمہ پڑ لیا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کلمے کی بریات پر اللہ اس کو بخش دے اور جنگ دے دے صرف یہ درد تھا نبیہ کرم کے دل میں اس بچے کو سہارہ دے کر اٹھایا اس یہودی بچے نے نبی کے سینے سے اپنا سر لگا دیا اور بول اٹھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ جیسے اسی اہودی بچے نے یہ کلمہ پڑا شاید کہ کیسا لگتا ہے شاید کہ وہ اسی کلمے کی وجہ سے زندہ تھا اور جیسے یہ کلمہ اس کی زمان سے نکلا اس بچے کے روح بھی غفظ انسوری سے نکل گئی اس بچے نے محمد رسول اللہ کے سینے سے سر لگا کر اپنی جان دے دی اس کی روح نکل گئی اس کی آتما پرواز ہو گئی جیسے اس بچے کی روح نکلی نبی اکرم نے اس بچے کو اس بستر پہ لٹا دیا آسمان کی درد دیکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ اللہی انتظہو من النار ساری تعریف و صلحہ کے لیے جس رب نے جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ساری پشنسہ اس اللہ کے لیے ہے جس رب نے جس خدا نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا یہ واقعہ ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے نبی تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ میری گود میں مر جائے گا صرف یہ خبر سنی کہ یہودی بچہ بیمار ہے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ چلے گئے باوجود اس کے مکہ کے مدینے کے ذمہ دار تھے لیکن آپ نے ذمہ داری نبھائی اور اس کے گھر گئے ایک اچھے شاست ایک اچھے حکمرہ کی پہچانی ہے کہ کسی کی تکلیف جب وہ سنے اور وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو لیکن آپ کی ریاست اور آپ کی اسٹیٹ آپ کے ملک اور آپ کے دیش کی اندر میں آ رہا ہے تو اس کی بیماری کے سنٹھی خبر سن کر اس کی آیادت کے لیے ذمہ دار کو جانا چاہیے آپ کے سنٹھی خبر سنٹھی خبر سنٹھے